وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ اور اے پتر ہٹانتے نئی وکتے جیسے شہر آفاق گیتوں کے خالق نامور شائر عدیب اور نقاط صوفی غلام مصطفیٰ تبسم چار اگرس سن اٹھارہ سن نانوے کو امرس سر میں پیدا ہوئے جہاں ان کے بزرگ کشمیر سے آ کر آباد ہوئے تھے صوفی تبسم کے والد کا نام صوفی غلام رسول اور والدہ کا نام فاطمہ تھا صوفی غلام مصطفیٰ ان کا نام تھا اور تبسم تخلص وہ چار بہن بھائی تھے جن میں صوفی تبسم سب سے بڑے تھی ابھی صوفی تبسم معصوم بچے تھے کہ ان کی والدہ انہیں دیوان خانے سے باہر سہن میں لیے بیٹھی تھی تو ایک جوگی جو اللہ سے لو لگائے ہوئے تھا وہاں سے گزرا اس نے معصوم صوفی تبسم کو دیکھتے ہی شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور ان کی والدہ سے کہا کہ اے بی بی یہ بچہ بڑی قسمت لے کر پیدا ہوا ہے یہ بڑا ہو کر بڑی شہرت اور ناموری حاصل کرے گا پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ معصوم بچہ کل کا صوفی غلام مصطفی تبسم انیس وی صدی کا مشہور و معروف معلم شاعر عدیب اور نقاط بنا صوفی تبسم نے ایف سی کالج لاہور سے بھیے جبکہ اسلامیہ کالج لاہور سے ایم میں فارسی کیا بی ٹی سینٹر ٹریننگ کالج لاہور گرمن کالج لاہور میں اردو اور فارسی کے شعبے کے صدر رہے صوفی تبسم کے کئی روپ تھے اور وہ ہر روپ میں پسند کیا گئے بحیثیت معلم شاگردوں کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ رہا پرانے زبانے کے استادوں کی طرح وہ صرف استاد ہی نہیں تھے مرشدوں والی صلاحیت پی رکھتے تھے صوفی تبسم نے تین زبانوں میں لکھا اور بہترین لکھا اردو پنجابی اور فارسی پر انہیں مقمل عبور حاصل تھا صوفی غلام مصطفی تبسم نے غالب کے فارسی کلام کا منظوم ترجمہ بھی کیا جو کہ ان کا بڑا کارنامہ ہے فارسی کلام غالب کی شرع تحریر کی جو دو جلدوں میں چھپ چکی ہے اس کے علاوہ صوفی تبسم نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ لہ کے فارسی کلام کا بھی منظوم ترجمہ کیا یہ امیر خسرو کی سو غزلوں کا ترجمہ تھا جو دگونا کے نام سے شائع ہو چکا ہے ایک کلام یہ رنگینی نو بہار اللہ اللہ گلوکارہ ناہید اختر کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا جس نے مقبولیت کے ریکارڈز قائم کیے اس کلام کی تاثیر ہم سائے مالک تک بھی پہنچی اور بھارتی موسیقاروں نے فلم جینا صرف میرے لیے میں اسی کلام کو مجھے مل گیا میرا پیار اللہ اللہ کے الفاظ میں ریکارڈ کیا صوفی تبسم کے لکھی ہوئی 31 کتابیں مارکٹ پر موجود تھے صوفی تبسم نے غالب کے اردو غزلوں کا پنجابی میں ترجمہ کیا جن میں سے ایک غزل گائی غلام علی نے میرے شوکدہ نہیں اعتبار تنوں گا کر خوب شہرت حاصل کی صوفی غلام مصطفی تبسم نے بچوں کے لیے بھی بہت لکھا بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے انہوں نے ایک بار یہ واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میرے بچے اپنی ماں اور دادی جان سے کہانیاں سنتے مگر آخر ایک دن ان کے والدہ نے انہیں میری طرف بھیجا کہ جاؤ آج اپنے والد سے کہانی سنو میں نے دو چار دن تک تو کہانی سنائی مگر پھر میں نے بچوں سے کہا کہ میں آپ کو نظم سنا سکتا ہوں یوں انہوں نے اپنی بیٹی سوریہ کے لیے ایک نظم کہی سوریہ کی گڑیا نہانے لگی نہانے لگی ڈوب جانے لگی بڑی مشکلوں سے بچایا اسے کنارے پہ میں کھین چلایا اسے پھر ایک بچہ جو صوفی تبسم کے دوست عبدالخالق کا بیٹا تھا اور جو عموما عجیب و غریب حرکات کرتا اس بچے سے ایک کردار نے جرم لی اور وہ مشہور و معروف کردار ٹوٹ پٹوٹ ہے جو آج بھی بچوں کا پسندیدہ کردار ہے اور یوں گن منایا جاتا ہے ایک تھا لڑکا ٹوٹ پٹوٹ باب تھا اس کا میر سلوٹ پیتا تھا وہ سوڈا وارٹر کھاتا تھا بادا مخرو صوفی علام مصطفی تبسم قادر اور قلام شاعر تھے ان کی شاعری نصف صدی پر محیط ہے صوفی تبسم کی شاعری میں محبت کے جذبات کی سچی اور صحیح ترجمانی ملتی ہے صوفی تبسم کو عشق و محبت کے جذبات اور احساسات کا اتنا واضح شعور تھا کہ وہ اپنے قلام جگہ جگہ ان جذبات اور احساسات کی صحیح اور سچی تصویر کھنچ کر رکھتے دیتے صوفی تبسم کی بہت سی عربی خدمات کے ساتھ ان کی حب الوطنی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اس کا اظہار انہوں نے سن 1965 کی جنگ میں متعدد جوشیلے اور پراثر جنگی ترانے لکھ کر کیا ان کے لکھے جنگی ترانے آج بھی 1965 والا جذبہ سموئے ہوئے ہیں خصوصا ملکہ ترانم نور جہاں نے ان کے جنگی ترانے گاہ کر انہیں عمر کر لیا اے پتر ہٹانتے نہیں وکتے میرے ڈھول سپاہیہ تینوں رب دیاں رکھا کرنائلنی جرنائلنی میرا سونا شہر قصورنی یہ ہواوں کے مسافر یہ سمندروں کے راہی ان جنگی ترانوں کا نور جہاں نے اپنی جادو بھری آواز میں کچھ اس انداز میں گایا کہ آج بھی ان نغمات کی گونج سے اٹھتے قدم ٹھہر جاتے ہیں صوفی تبسم کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے دفتری زبان اردو قائم کی جس میں دفتری زبان کی اصلاحات کو عام فہم اردو زبان میں منتقل کرنے کا احتمام کیا یہاں ان کے ساتھ سید وقار عظیم بھی موجود تھے صوفی تبسم پاکستان کرکٹ بورڈ کے پہلے چیئر وین بھی رہے صوفی تبسم سات فروریسن 1978 کو خالق حقیقی سے جامل لیکن وہ اپنی شاعری میں آج بھی زندہ ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا